موسیقی اسلام علیکم میرے نام ہے زہیبت اور یہ ہے میرے شہر کی سیر بنام سرکار لاکھوں ہیں شہر لیکن کب اور تیرے جیسا دھونڈے نہ ملا ہم کو لاہور تیرے جیسا یادوں کا رنگ وعدوں کا رنگ سپنوں کا رنگ اپنوں کا رنگ ہم دیلی کیٹ پہ موجود ہیں اور لاہور کی شہر ہے اس کا سلسلہ جاری ہے ہم اپنے گھر میں اسپیشلی اندرون شہر میں ہم نے دوستوں کو بلاتے ہیں اور شہر دکھاتے ہیں اور اسی بہانے آپ کو بھی شہر دیکھنے کا موقع ملتا ہے وہ گلیاں جو آپ جانا سکیں وہاں جانے کا موقع ملتا ہے میرے بھائی بہت پیارے بھائی ہیں اور ہمارے پنجاب اسمبلی کے ڈرپٹی سپیکر ہیں دوست محمد مزاری صاحب اور ہمارے صاحب موجود ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تب یہ ٹھیک ہے آپ کی بھائی جان اندرون شہر کب کب آئے ہیں پہلے یہ بتائیں کافی عرصے بعد آنا ہوا کتنے عرصے بعد یہ تو آپ کی وجہ سے آپ یہاں پہ لے کر آئے ہیں آج دیکھیں گے ہمارے دوست مزاری صاحب موجود ہیں آپ کو شہر کی سہر کروائیں گے اور وہ گلیاں جو گلیاں صرف آپ نے دیکھی ہوں گی ٹی وی پہ تصویروں میں وہ گلیاں آپ کو دکھائیں گے شروع کریں پھر بسم اللہ کریں آج ہے جی مہارے صاحب اچھا بھائی جان یہ ہے دیلی گیٹ اور یہ ہے نیا سٹائل کیا ہے انہوں نے کوتوال کا یہ کوتوال صاحب کھڑے ہیں کوتوال صاحب سلام کریں گے واہ 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 سلام کوتوال صاحب مہری نائس کوتوال کا سٹائل پسند ہے آپ کو؟ بہت چاہتا ہے آپ کے حدر کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں جو ہوتا تھا جو اسی طرح کوتوالی کی رکھوالی کیا تھا نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتے تھے ہمارے زمانے بہت چکر ہوتا ہے اور ٹرائبل سسٹم تھا ٹرائبل میں کیا ہوتا ہے؟ ٹرائبل میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹرائبل کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے پولیسنگ کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ہمارے جو برانے زمانے میں تو ایک بی ایم پی ہوتی تھی جو کہ کمیونٹی پولیسنگ ہے اور ابھی تک وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ بی ایم پی بورڈر ملٹری پولیس لیکن وہ بہت تقریباً سو سال پرانی یہ ہمام ہے شاہی ہمام یہ دیلی گیٹ کا میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں کہ دیلی گیٹ اس فیسنگ ٹورڈز دیلی جب مغل ایرا تھا اس میں وہ کیپٹل تھا تو کیپٹل سے جب لوگ آتے تھے جب تاجر آتے تھے تو یہ بزار ہے دیلی گیٹ مارکٹ ہے یہ اس کا ہمام ہے وہ یہاں پر فریش ہوتے تھے یہاں پر نہاتے تھے وہ پورا بھی انہوں نے تیار کیا ہے وہ بھی کسی دن آپ کو دن میں دکھائیں گے کیونکہ ابھی ہم رات میں ہیں زیادہ رات کو چکر مارا ہے تو آپ کو یہ ہمام دکھائیں گے یہ والسٹی آورٹی نے بڑا خوبصورت تیار کر لیا ہے بہت اچھا کی ہے بہت اچھا کی ہے کہ اس کو سٹور کی ہے یہ ہمام کا جنس ہے اس کو سارے کو الگ کی ہے بزار سے یا انکروچمنٹ تھی بہت زیادہ وہ انکروچمنٹ ہٹائی ہے اور یہ ہمام جنس ہے وہ بلکل تیار ہو گیا اب اس وقت آپ پھر رہے ہیں اندرون شہر کے دیلی گیٹ کی مارکٹ میں یہ تمباکو مارکٹ ہے لاہور کا بیس تمباکو یہاں سے جاتا ہے تمباکو جو لوگ پیتے ہیں آپ بھی تو یہی پر نزدیک رہتے ہیں میں شیڑا والے گیٹ رہتا ہوں یہی سمجھ دیں کہ آپ میرے گھر میں ہیں آپ کے گھر میں گھوم رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے لیکن شہر سارا آپ کا گھر ہوتا ہے یہاں پر ایک سرجن سنگھ کی گلی ہے اچھا وہ وال سٹی نے بنائی اور اس کو دنیا میں لوگوں نے بڑا سراہا کہ بھئی ایسی گلی جنسی ہے اور وہ اس کو دوبارہ ریسٹور کیا وہ چاہتے ہیں کہ لاہور شہر کو جس کی پرانی جو خوبصورتی ہے نا اس کو ریسٹور کریں آپ دیکھ رہے ہیں گلوب لگے ہیں یہ گلوب اسی لیے دگوائے اور یہ بالکنیاں اس طرح کی تو نہیں بنا سکے لیکن اس کے کلوز کلوز ہیں یہ دیکھیں لیکن انہوں نے پرانا ٹچ دیا ہوا یہ چھجا جنسا ہے یہ گلوز کلوز ہے یہ کوتوال ہمارے ساتھ جا رہے ہیں پکڑ ہینا نا لے ٹھیک ہاں 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 مسٹر سنگھ مسٹر سنگھ یہاں پر سکھ ہماری کمیونٹی کے لوگ جن سے ہیں وہ ان کی یہاں پر دکانیں ہیں اور وہ یہاں پر کاروبار کرتے ہیں بلکل اسی طرح اس طرح ہم لوگ یہاں کاروبار کرتے ہیں یہ سرجن سنگھ کی گلی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے یہ انہوں نے ابھی ابھی تیار کی ہے کچھ عرصہ ہوا ہے اس کو اس کا بڑا ایک وہ ہے آپ نے سنا ہوگا ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اندرون شہر کی گلی میں ایک طرف سے مرد آ رہا ہو اور ایک طرف سے عورت آ رہی ہو تو اتنی شی جگہ رہتی ہے کہ نکاح ہی ہو سکتا ہے بس اچھا ہاں یہ وہ بلی گلی ہے اس گلی کے بارے میں وہ کہا گیا ہے اب اس گلی میں ہم ایک ایک کر کے انٹر ہوں گے آگے پیچھے ساتھ ساتھ نہیں جا سکتے بھائین یہ وہ گلی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں آواز آرہی آپ کو میری جی بالکل گلی میں چلتے میں کسے باگ رہا ہوں انتہائی چھوٹی گلی ہے تو ہاں آگے جا کے اور بڑی کو جا ایک بندے کی چلنے کی جگہ ہے آہ یہ وہی ہے نا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دو لوگ آرہے ہوں تو پھر نکاح کی گنجائش بچتی ہے اتنی باری گلی میں آئے ہیں آپ پہلے کبھی نہیں پہلا پہلا ایکسپیننس ہے میرا اچھا میرے خیال سے اس گلی میں آپ اپنے بازو بھی پورے نہیں پھلا سکتے بلکل بھی نہیں پھلا سکتے ہیں نہیں جی آہ اسے کہتے ہیں گلی سرجن سنگھ کے اندر کی ایک سب گلی ہے جو اس کو جوڑتی ہے آگے یہ اور پتی ہونے والی ہے لگوں کے گھر کے اندر بھی ندر آرہا میں موسیقی 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 جو آپ کی گھر کی پیلڈنگ ہے جس میں میں رہتا ہوں اس کا مطلب ہمیں وہ دیکھنے کے لیے آنا پڑے گا میں تو پرانی عمارتوں کا شدائی ہوں وہ تو پھر آپ کو آ کر وہی پہ رہنا پڑے گا اور ہمارے بیٹھک جو ہے وہ بھی تقریبا کوئی ایک سو چالی سالے ایک سو تیس سال پرانی ہے جی اب ہم گلی سے نکل آئے ہیں یہاں دوڑتی بھاگتی سڑکیں بھی یہاں راوی نہر کنارے بھی یہ وہ گلی بھجن جس کو والسٹی دورٹی نے کیا اس کو کہتے ہیں کوچا غبارچیاں کوچا غبارچیاں یہ کوچا غبارچیاں ہے اور یہ ہم سورجن سنگھ کی گلی کے اندر اس وقت موجود ہیں ماشکی نے ماشپانی مانی لگا دیا ہے ہمارے آنے سے پہلے اس کو فریش کر دیا ہے گلی کو حاکہ آپ کو اچھا لگے یہاں چل کے یہ گھر جو ان سے ہیں اس میں موسٹلی جو گھر ہیں ان کی جو رینویشن ہے وہ والسٹی دورٹی نے کی ہے نہیں اگر رینویٹ کسی نے ذاتی طور پر کرانا تو کیسے کریں گے اتنا مرنب کلوز بلڈنگز ہیں بڑا مشکل ہو گئے تو کرنا دیکھیں ہم بھی اسی طرح رہے ہیں ساری عمرت تو یہ مشکل یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے پرانے گھر ہیں جب ہم اس کو رینویٹ کرانے جاتے ہیں تو آج کے دور میں ہم اتنی خوبصورت عمارت بنانی سکتے ہیں نہیں آپ یقین کریں گے آپ کی جو حویلی آپ اس طرح کی حویلی بنوا سکتے ہیں مشکل ہو ہی نہیں سکتا ناممکن ہے ہاں وہ اس طرح کا ڈیزائن نہیں کر سکتے آپ پھر یہاں پر کتنی ایسی جگہ ہیں جب پرانے زمانے میں کون سا سریہ ہوتا تھا اس کے باوجود بڑی بڑی موٹی موٹی دیواریں ہیں ہاں موٹی دیواریں اور وہ پلر اس کے لگے یہ ہے یہ گلی سرجن سنگھ ہے جی آجیں باجان اس کے بارے میں بہترین اس کے بارے میں بہترین اور پرانی جو بیلڈنگ اس کے بارے میں مطلب ایک چیز میں نے خود observe کیا ہے کہ گرمیوں میں وہ تھنڈی رہتی ہے اور سردیوں میں گرم رہتی ہو آہا سردیوں میں گرم رہتی ہے اور اس کافی فرق رہتا ہے مطلب وہ ہوتا ہے ساسیر بڑی آلا اس کے یہ تھڑے میں بیٹھنا چاہیں گے بیٹھ جائیں گے گلی کے تھڑے میں بیٹھ کے بااد کرتے ہیں بیٹھے میں بیٹھے میں بیٹھے میں ہوں آج جیپٹی سپیکر پنجاب اسیمبلی ہمارے ساتھ مجھوڑ ہیں اور وہ اندروون شہر کی کمیر میں کلی سرجن سنگھ کے ایک تھڑے میں بیٹھے میں ہم اور اب یہ دیکھیں کہ اس زمانے ایٹے بہت پتلی ہوتی سی اس میں کافی چیزیں نہیں اچھا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کرو کیوں ہوتا آپ کو بتاتا یہ کرو کیوں ہوتا ہے یہ یہاں پر نوک نہیں ہے تاکہ آپ کا کندہ نہ لگے دیوار کو کندھا نہ لگے اور آپ آرام سے ٹرن کر جائیں اس لئے دیوار کرو ہوتی ہے اوپر سے وہ نکلی اسی طرح ہے نکلی ہے لیکن نیچے آکے وہ کرو ہو جاتی ہے مجھے نجم صاحب نے مجھے چلتا وہ کندھا نہ لگے ٹکر نہ لگے اس کو اس کے ساتھ آئیں ابھی تو بڑا سیارت شروع ہوئی ہے ہم تو تھڑے بھی بیٹھ گئے ہیں سارا دین یہیں بیٹھے دیں گے تھڑا گلی دیکھتے رہے گے کتوال ہم نے آپ کے لئے سپیشل اپنے ساتھ رکھے ہیں تاکہ بڑی گارڈز لوکل بڑی گارڈز لوکل بڑی گارڈز یہ دکھیں اب یہ گیٹ چکھ رہے دروازے اور سارے ابھی جاں میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو جس گھر میں آپ کو وہاں مزا آئے گا ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے بھائی جنس this is the beginning of the party اچھا درون شہر کی پارٹی جنسی ہے بل اب آپ سرپرائز پہ سرپرائز دیں گے ہم تو سرپرائز ہی دیتے آئے ہیں اور یہ گلی سرجن سنگھ یہاں سے ہم منوئے تھے اور یہاں سے ہم باہر نکلے ہیں کیا آل ہے آپ کا سرگی گیا آپ ویری نائس یہ نین سکھا ہے اب گلی سرجن سنگھ باہر نکل رہے ہیں بھائی جنس this place is a beauty it is no doubt اور پرانی جتنے بھی بیلڈنگ آپ دیکھے ہیں کتنے خوبصورت ہیں اور جی ہاں بلکل اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ اسی عیرہ میں دوبارہ واپس چکے ہیں واپس چڑے گئے ہیں اور میں یہ سوچتا ہوں بھائی جن وہ لوگ کتنے اکل مند تھے کہ کیا خوبصورت عمارتیں بنا گئے اور کس طرح ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور مضبوط ہیں ہم آج گل ایک سمپل سا لینٹر نہیں ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے بلکل اور ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کیسے جوڑیں گے کیا کریں گے لوگ بھی جنون تھے کام بھی جنون ہوتا تھا اب تو وہ اس لحاظ میں کام ہی نہیں ہوتا یہ علم الدین انساری صاحب تھے انہیں وزیر خان نواب وزیر خان کہا جاتا تھا انہوں نے وزیر خان مسجد بھی بنائی تھی وہ لاہور کے گورنر تھے اچھا تو یہ ہمام بھی انہوں نے بنایا تھا علم الدین انساری وہ جو ہمام بھی دیکھ رہے ہیں اندر ان کی حویلی بھی ہے لیکن وہ کھو گئی ہے اس کا کہیں پہ کوئی سوڑا سا شیڈ نظر آتا ہے اس گلی کے اندر لیکن وہ بھی رات کی وجہ سے ہم نہیں دیکھ سکیں گے یہ دیکھیں نا گلی کے اندر آپ کو اس کا ہلکا سا شیڈ نظر آئے گا یہ پرانا والا ہے باجانی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا نواب وزیر خان اس کا لکھا ہوا ہے محلہ خٹکیاں اس کو بتا نہیں ہم کچھ اور گلی کا نام سے جان وہ چوہ بھی ہے تاروں پہ وہ دیکھ رہے ہیں ہم اوہ واہ تارزن بلی کے سائز کا چوہ اوپر اوپر سے کسی پہ گرے اس کا ساری پھٹ جائے اور آج موسم بھی بہت بہتر ہے بہتر ہے ہم گیلے نہیں ہو رہے ہیں بہت بہتر ہے آپ کو تھوڑا بہت پسینہ ہے مجھے نہیں ہے میرا ذرا باجان ذرا صاحب آ رہا ہے یہاں پر ایک بڑی مشہور اویلی تھی دینہ ناد کی اویلی اس کے کونے مشہور تھے اچھا بہت سارے کونے تھے اچھا وہ اس گلی میں ہے ہم اس طرف تو نہیں جہا سے جائیں گے ابھی ہم اس طرف سے جائیں گے یہ اب ہم چٹہ دروازے کی طرف آ رہے ہیں چٹہ دروازہ جونسا ہے نا یہ کھلتا ہے مسجد وزیر خان چونگ میں اب آنے لگا آپ کے لئے سرپرائز ابھی تو آپ اندیروں میں سے آئے ہیں نا بلکو ٹھیک ابھی آپ کے لئے آئے گا ایک سرپرائز جس کو کہتے ہیں نا مطلب ری انٹری وہ لے لگی ہے یہ چٹہ دروازہ ہے باجان یہ بھی انہوں نے اب رسٹور کیا ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بھی بغیر سریے کے کھڑا ہوا ہے اس میں لویا نہیں ہے اور یہ دروازہ ہے یہ اینٹوں کے ساتھ جڑ جڑ کے کھڑا ہوا ہے کی آرش دیکھیں اور اس کا دوم دیکھیں کٹہ خوبصورت بنایا ہے کٹہ خوبصورت بنایا ہے اس زمانے میں کٹہ خوبصورت ہوگا جب یہ بنا ہوگا اس کو چٹہ دروازہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہے آپ کے لئے لکھے لگایا ہے تمام انسومیشن کہ چٹہ دروازہ کیوں کہ لاتا تھا اس کی اینٹیں اور اس کی فسیل آپ پچاری کئی نہ کئی کم زور ہو گئی ہیں لیں باجان this is the surprise یہ اب ہم آگے ہیں دیلی گیٹ چوک مسجد وزیر خان چوک یہ مشہور چوک ہے اور یہ دینانات صاحب کا کنہ ہے یہ والا دینانات صاحب کا کنہ ہے دینانات صاحب کا کنہ ہے اور یہ رہی وزیر خان موسک یہ خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے یہ نواف وزیر خان نے بنوائی ری جو سوگت گورنر تھے اچھا جی موغل ایرہ میں کب کی یہ ہے اس کی ڈیٹ وگر ہے موغل ایرہ میں بعد موسیقی 400 500 کتوال صاحب بتائیں گے کتوال صاحب بہتے ہیں کتوال صاحب آف اس چل ہ اس ڈربار ہے اس سی بھی چال سال بہتے ہیں اچھا وہ بھی دنے دکھائیں گے پہلے اب ہم چلتے ہیں آپ کو اپنے دوست سے ملاتا ہوں ہیرو سے آج ہے بڑا مشروع رہا وہ ہیرو کو ملتے ہیں یہ ہیرو ہے بھائیان ہیرو بناتا ہے ڈکیاں بہت اچھی آپ کے لئے میں نے صرف دہی کی ملائی اور نیت تازہ کلچہ منگوایا واہ 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 ہیرو کی ٹکی دلی گیٹ کی لاکھوں ہیں شہر لیکن کب اور تیرے جیسا دھونڈے نہ ملا ہم کو لاہور تیرے جیسا لاکھوں ہیں شہر بھائیان یہ کھانے پینے کا بزار ہے آپ رات کو تین بجے آپ کو بھوک لے کے آپ کا دل کرے آپ آ سکتے ہیں کبھی بھی آ سکتے ہیں وہ ہم سے بہت لب کرتے ہیں آپ ٹھیک ہیں یہ ساری رات لگاتے ہیں اور ساری رات یہ کیا کہتے ہیں کھلے جی بناتے ہیں مرگی کی مرگی فرائے کر بھی دیتے ہیں اور وہ دال بھی بناتے ہیں تعوے پہ کیمہ بناتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ تواپیز بناتے ہیں اندر مارا یہ آ رہا ہے اس کا نام ہے ایرو ہم آج تک کسی کو اس کا نام نہیں بتا ہم ہی رو ہی کہتے ہیں اس کو آپ کے درس فاس کوئی اس کا نام نہیں بتا اور آپ سے صرف ہی رو ہی کہتے ہوں نکنیم ہی نہیں وہ بنج ہے اس کا نہیں بیسے کچھ ایسے لوگ ہیں گاؤں میں اچھا ہم نکنیم سے جانتے ہیں ان کے اصلی نم بہت کم لوگوں کو پتہ ہاں جیسے سنی دیول اور بابی دیول ہے نا سنی اور بابی یہ ہیرو ہے بھائی ہیرو ہی ہی کیا ہیرو بناتا ہے ڈکیاں بہت اچھی بہت اعلا بہت نفیس جو میں آپ کو آرڈر کر کے کیا تھا وہ آپ نے منگا لیا ہے دہیں آگیا ہے کلچہ بھی آگیا ہے دیں آدھیں کلچہ لگائیں درہا ہاں بیٹھیں باجان آئے یہاں میٹھے بھی چٹکھارے بھی یہاں دوڑتی بھاگتی سڑکیں بھی یہاں راوی نہر کنارے بھی تو شریف رکھیں باجان انٹرسنگ ویری انٹرسنگ بانت بانت کے پردے سی یہاں بستے ہیں سکول کے زمانہ یاد آگیا ہے اچھا سکول کے زمانے میں آپ کون سے پڑھے ہیں میں یہاں پڑھا ہوں کہاں پہ؟ اچھا اس کا مطلب آپ سکول کے زمانے میں درون شہر آتے ہوں گے لیکن وینچر پر بیٹھنا اور ایسی جنہوں پر جاننا اتحاب ہوا ہے بڑا مزا آتا تھا بہو مزا آتا تھا میں نے کیونکہ آپ نے کہا کہ ابھی ابھی آپ کرونا سے ریکاور ہوئے ہیں تو آپ کے لئے میں نے صرف دہی کی ملائی اور نیت تازہ کلچہ مانگوایا ہے تاکہ آپ اس کو کھائیں اور ہلکا فیل کریں لیکن سے دیروں کی کھائیں ہم کھائیں گے آپ کو دہی کلچہ کھلاتے ہیں اگر آپ چاہیں گے آپ کو ٹیس بھی کرائیں گے دہی کھائیں گے مجھے اسکول کا دور یاد ہے ہم نہ پیسے کٹھے کرتے تھے ہم ٹکییاں کھا نہیں سکتے تھے دو پیسے کٹھے کے ہفتے ہم یہاں آتے تھے ہم ہاں آتے تھے ہم ٹکی کھانے کے لئے پیسے کٹھے کر کے پوکٹ مینی ملتی تھی ایک اک اربیہ وہ ایک اور روپے میں سے وہ پچاس کا سکہ بھی ہوتا تھا پچیس پیسے کا سکہ بھی یاد ہے مجھے یاد ہے مجھے پاپیٹ بھنی ملتی تھی ٹین فیفٹین روپیز ٹین فیفٹین روپیز بڑے زیادہ ہوتے تھے اس دور اس میں ایک آپ کا اچھا خاصا ایک سموسہ مل جاتا تھا میل بڑا اچھا میل ہو جاتا تھا بڑکی بودل بل جاتی تھی اور بلکہ دو سموسے مل جاتے تھے دو سموسے دس روپے میں یہ کی سہرہ کی بات گا رہے ہیں دس پندر روپے دو ہزار نائنٹی ایٹ سے پہلے نائنٹی ایٹ سے پہلے دس روپے بہت ہوتے تھے مجھے میری برثڈے پہ گفٹ دس روپے ملتا تھا اور دس روپے لے کے بہت خوش ہوتے تھے اور ہمیں میکسیم جو ملتا تھا ایڈ پہ سا روپے سا روپے بہت ہوتا تھا اچھا بجن آپ کیونکہ آپ کا ٹرائب چیف ٹرائب ہے نا آپ چیف ہیں تو روائلٹی فیل ہوتی ہے آپ کو اپنے علاقے میں مطلب روائل ہی ہوں گے وہاں پہ آپ کو لوگ روائل ٹریٹ کرتے ہوں گے ہم تو یہی سمجھتے ہیں یہاں پہ لاور میں ایسی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جیسے ابھی ہمارے شہر میں روائل تو کوئی نہیں تھا لیکن جو روائل جگہیں ہیں وہ بھی بھی آپ کے سامنے یہ روائل جگہیں ہیں یہ روائل پاتھوے ہے یہاں سے بادشاہ گزر کے جائے کرتا تھا یہ جو ہم جس سے آئے ہیں یہ روائل پاتھوے ہے اس کو اب ٹھیک کر رہے ہیں یہ سنہری مسجد تک پھر کلے تو کنیکٹ کرتا ہے یہ سارا اور یہ سارا روائل پاتھوے ہے تو ہم بھی آج آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو روائل ٹریٹمنٹ دیں تب ہی ہم نے وہ اپنے روائل گارڈ وہ سارے باہر کھڑے کیے ہیں آپ کے لئے اور اب ہی ہم دائیں کھانے کے اور ہیرو سا نپس آتے ہی دنیا جونسی ہے وہ رہتا کھاتی ہے ہم ملائی کھاتے ہیں دنیا کی ملائی بڑی یونیک ہوتی ہے وہ کھانی چاہیے کیسی لگ رہی ہے شاندار ہاں ہی کچھا کل آئے گا با 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 شہر واسلام بڑ سب یہ دھانا بڑا ہی سپیشل بڑا ٹیک میں ہے واہ 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 ہیرو گیٹکی دلی گیٹکی ہیرو گیٹکی ہیرو گیٹکی ہوں لیرو جی نانوی ہوں کینٹا نا باہتا ہے نا سانو نانوی تاڈی میر بانی بھائی نہیں یہ دال جونسی ہے نا یہ سپیشل ہے یہ آپ نے کھانی میں یہ کھو اس میں نا مونگی اور مصر ہوتے ہیں لال پیلی دال ہوتی ہے یہ بڑی نایٹ ہوتی ہے یہ کب اور تیرے جیسا دھونڈے نہ ملا ہم کو جیسے کہتے ہیں تلو ملا گلچہ ہاں وان بائٹ ضرور لیں ورنہ یہ گلچہ کی توہین ہوگی ہے نا یہ ملائی کے ساتھ گھانا آپ اور ملائی اور لے لیں ایسا یہ اندرون شہر میں یہ ناشتہ ہے ملائی گلچہ لوگ یہ ناشتہ کرتے ہیں پرائے نانوی آگیا باہر کے کھانے تو بہت مچھوڑ ہیں ساری دنیا ایک طرف دھونڈے کوچھا ہے ایک طرف یہ اندھے پیٹھے وات نہیں وہ بات نہیں اچھا ہی میرے پیٹھے نہیں ہے بات چیک کرنا بڑے ہو اسے سے یہ بھی ہے یار باجر آپ دال تھوڑی سی بھی بھائے نہیں نہیں ملکن بھی نہیں بات چلے میں چھوڑی پورجی ٹرائے کر دیں اللہ تعالی کی خاص نعمت ہے یہ طوے کی دال نا چسکے بھی سوگاتیں بھی ہیرو کو اللہ تعالی نے بڑی منت سے بنایا تھا پھر آگے سے ہیرو نے منت سے دال بنائی سڑکیں بھی یہاں راوی نہر کنارے بھی یہاں راوی نہر کنارے بھی یہاں بانت بانت کے پردے سی یہاں بستے ہیں سب پیارے بھی یہاں سردی بھی یہاں اب بجن آپ کو وہ سامنے گھر ندر آرہا ہے جیاں اس کی بیلکنی روشن ہے وہاں لے ہاں اب ہم اس کی بیلکنی پہ جا رہے ہیں یہ وزیر خان مسجد ہے ہم وہاں سے چلتے ہیں آجاں یہ سہن آپ کو بتاتا ہوں ہم سہن کی کہانی یہ سہن جونسا ہے نا یہ کمیونٹی سینٹر کے طور پر یوز ہوتا تھا یہاں پر میلا بھی لگتا تھا یہاں پر اس کی پرانی تصویریں کچھ اور میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں شیئر بھی کر لیتے آپ سے کہ اس کے اندر یہاں پر میلا لگتا تھا اور گھوڑے بھی یہاں پر آتے تھے یہاں پر لوگ جنسے ہیں وہ میلا بھی لگاتے تھے پھر جب یہ تھوڑا سا چینج ہوا یہ جنسا ایریا ہے یہ یوز ہوناشر ہو گیا یہاں پر دکانیں بن گئی چھوٹی چھوٹی وہ دکانوں کے دور پر یہاں پر اس گھلی کے علاقے کے لوگوں کی شادیوں ہوتی تھی یہاں میں نے شادیاں بھی ہوتے دیکھیں یہ مسجد کے سہن میں اور کہہ سکتے ہیں کمیونٹی سینٹر کیونکہ یہ شہر میں سب سے بڑا میدان تھا جو کھلا تھا اور لوگوں کے باس جگہ نہیں ہوتی تھی جتنے گھروں کے لوگ ہیں وہ یہاں پر شادی کیا کرتے تھے اس کو خوشی گمی میں یوز کیا کرتے تھے یہ اب وال سٹی نے اس کو دوبارہ سے اس کا فیسٹور کیا ہے اس کی ساری وہ کلیگرافی اس کی وہ ٹھیکی ہے لیکن مسجد ابھی بھی ان کے پاس ہے کیا کہتے ہیں اوکاف کے پاس ہے ہم نے بھی ہماری بھی جو بیٹھا کے بیلڈنگ ہے ہم نے بھی اس کو رسٹور کرنا ہے لیکن ابھی بھی لوگ نہیں ملے آپ تو بلوچ ہیں آپ جو رند ہیں چاکر اعظم رند ان کو جانتے ہوں گے کیونکہ وہ ایلڈر ہیں ان کے بلوچوں کے بنجاب میں سپیشلی ان کا وہ مقبرہ لشاری صاحب نے دوبارہ سے رسٹور کیا بڑا خوبصورت ہے آپ ضرور جا کے دیکھئے گا اس کو ستگرہ میں اچھا یہ میں نے سنایا لشاری اور رند جو ان سے آپ اس میں لڑتے تھے پہلے بہت لڑائیاں ہوئیں تقریباً کئی سالوں تک لڑائی ہوئیں پھر؟ اور اصل میں میر جلال کے پانچ اولاد تھی رند، لاشار، ہوتھ، کورائی، اور ایک ان کے اولاد تھی جن سے جتو ہی ہیں مائی جتو اچھا، اچھا، بلکل ادر سے پھر یہ اولادیں آگے بڑھتے ہیں ٹھیک، اور مزاری؟ ہم لوگ ہم لوگ جو فیمبلہ ہیں ہم لوگ ہوتھ ہیں لیکن ہماری Trâib ہوتھ، با جن цичhing جبatkony کمیونٹی سینٹر ہے اس کو کمیونٹی سینٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اب بھی اس کو ایک انزELI جواد فرائی اس کے بل хотفرم بنایا گیا آپ یہ پلاتفرم رہے ہیں یہ جو جا کہاں چل رہے ہیں ان لوگوں میں کتنا سنس تاؤ اس کی کیسے اپلائی سایا اور یہ جس کا جو لیول ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں جہاں سے ہم سیڑھیاں اتر کے نیچے آئے ہیں نا اب سے پہلے یہ اس لیول پہ تھا یہ کھود کے فرش ملا ہے ان کو یعنی کہ یہ ڈگنگ کی گئی چیک کیا گیا تو فرش نیچے تھا یعنی کہ مسجد کی وزیر خان کی سیڑھیاں وہاں سے شروع ہوتی تھی آئیم اگر دکھاتا ہم یہ جو سیڑھیاں ہیں نا ایک دو تین چار پانچ چھے سیڑھیاں یہ بعد میں بنیئے یہ بعد کے ہیں یہ بعد کے سٹیپ انہوں نے ڈگ اٹھ کی ہیں ان کو پتا چلا کہ فرش تو نیچے ہے یہ اکبر کے دور کا فرش ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں لشاری صاحب سے پوچھوں گا لیکن یہ اکبر کے دور کا فرش ہے جو ان کو بعد میں ملا اور یہ وہاں سے یہاں تک یہ نئی سیڑھیاں ہیں ورنہ وہاں سے سیڑھیاں سٹارٹ ہوتی تھی جو ہم نے اپنی ہوش میں دیکھی ہیں یہ لیول پہ تھا لیکن اب یہ تھوڑا سا نیچے چلا گیا ہے اور یہ دکانوں کی جو اصل سائز ہے وہ مل گیا ہے یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لاہور شہر جنسا ہے وہ ایک ٹیلے کے اوپر ہے یہ ٹیلہ ہے دریا کے کنارے ٹیلہ ہے ایک زمانے میں دیکھیں نا پرانے جب زمانے میں کہتے ہیں کہ دریائے راوی جو ہے اچھا وہ شہر کے بلکل قریب ساتھ ساتھ شہرمالا گیٹ سے لیکن ابھی بہت دور ہو چکا ہے ابھی تو بایان تقریباً گئی بہت دور ہو چکا ہے یہ اب ہم آگے ہیں لیول پہ اب ہم اس لیول پہ نہیں ہے جس پہ یہ فرش تھا یہاں پہ فرش تھا یہ جس لیول پہ ہم یہاں کھڑے ہیں یہ لیول تھا فرش بہت سلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں لے باجن ایک اور سرپرائز آپ کے لئے اب آپ کو اندرون شہر کا گھر دکھاتا ہوں گھر کیسے ہوتے ہیں مسجد کا ویو بڑا اچھا ملے گا آپ کو دیکھیں اسٹری ہے ہمارے آگے بڑا صاحب کمال ہے مال ہی چینج ہوں گے بلکل ہے نا پل پل میں مال چینج ہوں گے واہ اسلام کی حالیں ہیں میں کہہ رہا ہوں چاند دیکھوں کہ تیرا چہرہ دیکھوں کمال ہے ساتھ والی چھت سے شائری ہو رہی ہے واہ جی واہ موسیقی 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 یہ ایک گھر جن سے ہے یہ بھی کشمیری گھر تھا اس کو ریسٹور کیا ہے ابھی والسٹی نے اور یہ ابھی آگا خان اس کے پاس والسٹی آثورٹی کے پاس اس کو ریسٹور آگا خان فاؤنڈیشن نے کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیڈیاں آپ کی ایویلی کی بھی ایسی ہیں جی بلکل ایسی ہیں تقریباً ایسی ہیں اچھا جی اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو آنا پڑے گا میں ضرور آنگا یہاں سے یہاں آپ کو بالکنی دکھاتا ہوں اس طرف سے یہاں جی جیسا نونڈے نہ ملا ہم کو لاہور یہ کشمیری جھروکا یہ اس طرح کا جھروکا وڈ ورک میں کشمیری ڈیزائن کرتے تھے اچھا جی یہ کشمیری سٹائل ہے گھر کا مسجد کا مسجد کا بیو بڑا اچھا ملے گا آپ کو مسجد کا بہت خوبصورت ہے نا سوچیں گے گھر اگر اس دور میں دیکھیں ایک ہیسٹری ہے ہمارے آگے جہاں جہاں ہم کھڑے بھی ہیں جو ہمارے آگے ہیں ہیسٹری ہے ہیسٹری ہے لیکن ہم ہیسٹری کی بارے میں سوچتے بہت کام ہیں ہمیں اپنی ہسٹری کو بارے میں سوچنا بھی چاہیے پڑھنا بھی چاہیے اور ایسی بیوڈنگز کو سٹور بھی کرنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی دکھانا چاہیے اپنے بچوں کو بھی دکھانا چاہیے یہ جو ایریا ہے یہ انہوں نے بنایا ہے تاکہ میٹنگز ہو سکیں یہاں پر آکے ٹورسٹ آکے بیٹھیں دیکھیں ابھی جو مین سرپریز ہے وہ اس کے اوپر ہے آجیں ہمارے بھی یہاں مسجد گرو دوارے بھی یہ چیک کریں یہ جھروکہ ہے یہ جھروکے کا دروازہ ہے ہمارے بھی ایسی دروازے ہیں دروازے بھی ایسی ہیں اور لوگ بھی ایسی ہیں اچھا یہاں یہاں بانت بانت کے پردے سی یہاں بستے ہیں سب پیارے بھی یہاں سردی بھی بٹ سب کمال ہے مال ہی چینج ہوگی ہے بالکل ہے نا پل پل میں مال چینج ہوگی آپ دیکھیں کتنی خوبصوری بیلڈنگی ایسی دور سارے واہ اسلام کی حالے آپ ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو گرمی جرمی ہوئی بھی ہے میں کہہ رہا ہوں چاند دیکھوں کہ چیرا چہرہ دیکھوں اوہ 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 شائری کمال ہے سات والی چھت سے شائری ہو رہی ہے واہ جی واہ باجان مدھا ہے آپ کو چھت پہ کتنا اچھا لگ رہے آپ ہے نا تھوڑا سا ٹھنڈا بھی لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ ہم پرانے اہرا میں چلے گئے ہیں مغلوں کے دور میں ہی دور میں ہی دیکھیں نا وہ بلکل اسی طرح بنایا ہے اور یہ آقا خان والوں نے بڑا خوبصورت اس کو رسٹور کیا ہے کہ آپ کو فیل نہیں ہوتا ٹورسٹ بھی آئیں وہ بڑا اچھا فیل کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک اچھا امپریشن ملتا ہے اور آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا کہ لاہور شہر میں بھی اس طرح ہی جگہ ہیں ٹورسٹ آتے ہیں اور ٹورسٹ دیکھتے ہیں ان کے لئے اسپیشن ہوں نے رکشوں کا رینج کیا ہوا ہے وہ کھلے والے ہم نے کہا لیکن ہم لیٹ ہم نے ہمارا پروگرام رات کا تھا ورنہ دن میں ہوتا تھا آپ کو رکشے کی سیار کر آتے لیکن سردیوں میں کرواؤں گا میں آپ کو جو جو چیزیں رہ گئی ہیں نا لیکن پہلے سردیوں میں آپ نے میرے پاس آنا ہے ہاں وہاں وہاں بیلڈنگز کا کریں گے آپ کو مزا آ جائے گا آپ کی حویلی کریں گے دن لوگوں کو آپ کی حویلی دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہمارے جو آپ سن کے احران ہوں گے ہمارے جو قبرستان ہیں وہ بھی سو 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 ڈیٹھ سو سال سے پرانے ہیں اچھا اس میں بھی کوئی آرکیٹیکچر ہوا ہوا لیکن وہ پرابلم یہ کہ وہ ایک وہ مکلی کا قبرستان ہے نہیں وہ تو بہت پرانا ہے ہاں بہت پرانا ہے بہت پرانا ہے ادھر بہت قبرستان آپ کا جو ایریا ہے وہ رجحان ہے رجحان مزاری رجحان مزاری جو ہیڈکورٹر ہمارا ہے جہاں آپ کا گھر ہے جنسا وہ رجحان مزاری ہے یہ وہی رجحان ہے ڈسٹک راجنپور کے ڈسٹک راجنپور ہے نا ہمارا ہاں ڈسٹک راجنپور یہ وہی رجحان ہے جس میں وہ چھوٹو گینگ والا تھا بلکل اس کی وجہ سے آپ لوگ نے مشہور کیا ہماری وجہ سے تو مشہور کیا ہم پنجابیوں کو اسی وجہ سے یاد رہ گیا وہ مشہوری بڑا ہوا کیونکہ ہم ماردھار کے شوکین ہیں نا اس وجہ سے لیکن باجان آپ کو نہیں لگتا کہ جو بلوچ ٹرائب ہیں ان کی ایک رچ ثقافت ہے بہت زیادہ ان کا اپنا ترڈیشنز ہیں بہت زیادہ اور ہم اس کو ہائلائٹی نہیں کرتے ہم ہیں ہی ترڈیشنل پیپل ہم ہیں ہی کلچرڈ پیپل تو ہم ہائلائٹی نہیں کرتے کہ آپ بھی اس کے بارے میں کچھ کریں نا آپ تو کیونکہ آپ پاور میں ہیں اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہاں پہ آنا پڑے گا آپ یہ ادھر آکے سارے جو جتنے بھی ریکارڈنگ ہیں وہاں پہ کریں آپ ایریاز کو دیکھیں لوگوں کو دیکھیں ان کی رہن سین کو دیکھیں ہر ایریہ کے ایک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلچر ہے آپ بڑے امپریس ہوں گی وہاں پہ دیکھیں بلکل ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر بلوچ ٹرائب کو دیکھیں اس ٹرائبل پوری ہسٹری کو دیکھیں پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا یہاں بالکل کیا آپ کو پتہ چلے گا کہ بلوچ شروع کہاں سے ہوئے پھر بلوچستان بلوچستان کے بعد پھر وہ بلوچ کا جو وہ کہہ کہتے ہیں کلچر تھا ویسے تو ایس فار ایس ہسٹری گوز ہم ہم آہ جو آج کے زمانے میں آزربائی جان ہے اب کیسپین سی سے آئے تھے کیسپین سے ایک ہی نزدیک سے پھر میسیز مائگریشن ہوئیں تو ان مائگریشن میں ہم لوگ فائنلی ہم لوگ یہی پہ آ کر جو بلوچی ہیں وہ آزربائی جان کے ہیں جو ہسٹری جو ہم نے ہسٹری پڑھی ہے جا جیسے کشمیریوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ رشن ہے ڈین ایس وہ کشمیروں کا خط مرے پتہ نہیں ہے وہاں سے پھر ہم لوگ یہی پہ مائگریشن ہوئیں پھر ہم لوگ یہی پہ آ کریں کشمیریوں کا رشن سے آتا ہے جو ان کا اوریجن نکلتا ہے کشمیریوں کا وہ رشن کے ساتھ ملتا ہے کہ یہ رشن اور یہ کشمیری کیونکہ یہ سارے پہاڑوں کے اس سائٹ سے آئے تھے تھنڈے علاقے کے لوگ تھے تو وہ گرم کی تلاش میں اس طرف کوئے تھے تمہلا باپ بھی رشیہ نے پہ رہا ہے نہیں نہیں بھائے میں لاریا ہوں بڑا پکا لاریا ہوں کہتے ہیں نا آپ کے خون میں لارا ہے ہمارے خون میں لارا ہے میرے سوچ کے مطابق انسان کو اپنی ہسٹری اپنے روٹس کا پتا ہونا چاہیے بلکل پتا ہونا چاہیے اور اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے اس پر فخر کرنا چاہیے بلکل بات کہتے ہیں مڑا ہے غیجی چھوٹا کا آرے دو مرلیدہ کا آرے اس پر فخر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی میرا گار چھوٹا ہے پتا نہیں میں دیفنسی پیدا ہویا ساں اب آپ سن کے احران ہوں کہ میں یہاں پر دیکھ کے احران ہوتا ہوں اکثر سکولز میں جانا ہوتا ہے باہر جانا ہوتا ہے لوگ اپنے بچوں سے انگریزی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں بلکل ایسے ہم لوگ ہیں اب میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ٹرائب کے ساتھ اپنے بچے وغیرہ فیملی سب کے ساتھ بلوچی بات کرتے ہیں ہم اردو میں بات نہیں کرتے ہیں اب اپنی جو مدر ٹھانگ ہے اس کو نہیں چھوڑتے آپ اس کو نہیں چھوڑتے بلکل اور چھوڑنی بھی نہیں چاہیے جیسے ہم پنجابی پر فیل کرتے ہیں وہ پنجابی مطلب بتمیز ہی کر رہے ہیں اس پر فقر کی بات ہونی چاہیے جیسے وہ میرا یار ہے وہ پنجابی بولتا ہے استاد چل لیا ہے؟ ایسے یہ نا؟ با ٹھیک ہے میں دیکھ رہے ہیں میرا دوست ہے وہ وہاں کھڑا ہوا نا اوپر ویری نائس لے با جان کیسا لگا آپ کو آج کا سفر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں زبردست بڑا مزا آیا اور مجھے بڑی خوشی بھی کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا بھائی ہمارے لئے بڑے ازاز کی بات ہے کیا آپ آئے؟ اور کسی دن مجھے دن کے ٹائم انوائٹ کریں انشاءاللہ ناشتہ بھی رکشے پہ بیٹھیں گے پھر اس ساری چیزیں بتا رہے ہیں اور ناشتہ بھی کریں گے اور ہمام میں بھی جائیں گے ہمام میں بھی جائیں گے اور ناشتہ بھی کریں گے ناظرین اور یہ آج کا جو سفر ہے یہ یہاں ختم ہوتا ہے اور میں یہ دل نہیں کر رہا ختم کرنے کو سفر ہے نا ابھی دل کر رہا ہے میں آپ کو آگے لے کہ جاؤں ہیرہ منڈی میں وہاں دالچاول کھائیں لیکن آپ نے کہا کہ آپ ابھی ذرا بیماری سے اٹھ کے آئیں ہیں میدہ تھوڑا کمزور ہے جب میدہ مضبوط ہو جائے گا تب ہم دالچاول بھی کھائیں گے اور جا کے تمام جو یہاں پر لاہور شہر کی سغاتیں ہیں وہ باجن کو ٹیسٹ ضرور کرائیں گے اپنا خیال رکھیں ہمیں فیڈبیک سے ضرور آگا کریں لاہور کے شہر کی ثقافت اور لاہور کے شہر کا کلچر وہ ایسی چیز ہے جس پر ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے تو جتنے بھی لاہوریے مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنے شہر پر مجھے آدھے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار